السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے ستر سے اسی پرسنٹ لوگ غسل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے ہیں وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ نہا لیے اور غسل ہو گیا ہے یاد رکھ لیجئے کہ غسل کرنے کا خاص طریقہ ہے اگر اس طریقے پر آپ غسل نہیں کریں گے نا تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم غسل کے جو تین فرائز ہیں یعنی جن تین چیزوں کو کرنا ضروری ہے ان کو ہم بتا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہم سنت طریقہ بتا دیتے ہیں غسل میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کریں کلی اتنے اچھے انداز میں کریں کہ موہ کے اندر پانی کو گھمائیں اور اگر روزے دار نہ ہو تو غرارہ بھی کریں تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائیں تو کلی کریں کم سے کم تین مرتبہ تاکہ مکمل طور سے پانی موہ کے اندر پہنچ جائیں دوسرا فرض جو ہے ناک میں پانی ڈالنا ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنا یہ ضروری ہے انگلیاں ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اچھے سے ساف کریں اور پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچائیں یہ فرض ہے اور تیسرا فرض ہے سر کے بال سے لے کر پہن کے ناخون تک ہر حصے پر پانی کا بہ جانا ضروری ہے یہ ہاتھوں سے ایسے مسا کر دینے سے نہیں بہنا پانی کا یہ ضروری ہے ٹھیک تو یہ تین باتیں فرض ہیں اگر ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی ذرہ برابر کوتا ہی ہوئی ایک بال کے برابر بھی اگر سوکھی جگہ رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا سنت طریقہ کیا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس طریقے پر اگر آپ غسل کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت صحیح طریقے سے آپ غسل کر لیں گے سب سے پہلے آپ غسل کی نیت کر لیں غسل کی نیت دل میں ارادہ کر لیں کہ میں غسل کی نیت کر رہا ہوں تاکہ مجھے پاکی حاصل ہو ٹھیک ہے دل میں ارادہ کر لیں اور اس کے بعد میں آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویں دونوں ہاتھوں کو یہاں تک گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھویں اس کے بعد میں آپ شرمگاہ کو دھویں کوئی نجاست وغیرہ وہاں لگی ہو منی لگی ہو یا کچھ بھی نجاست لگی ہوئی ہو اس حصے کو بالکل صاف کر دیں ٹھیک ہے اس حصے کو صاف کرنے کے بعد ہاتھ کو آپ پھر سے دھولیں پھر اس کے بعد میں جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ہاتھ دھویں کلی کیے ناک میں پانی ڈالیں چہرہ دھویں پھر دونوں ہاتھ یہاں تک دھویں پھر مسا کیے پیر دھویں جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح مکمل آپ وضو کر لیں ٹھیک ہے وضو کرنے کے بعد اب آپ کیا کریں کہ آپ تھوڑا سا پانی لیں اپنے ہاتھ میں اور اس طرح پانی بدن پر جیسے تیل ملتے ہیں نا ایسے بدن پر آپ پورے مل لیں تھوڑا سا پانی لے کر بدن پر پورا مل لیں اس کے بعد میں آپ جو ہے جو مگ لے کر آپ نہا رہے ہیں نا جگ یا مگ کوئی بھی برتن تو اس برتن سے آپ پانی اٹھائیں اور تین مرتبہ آپ اپنے داہنے کندے پر پانی ڈالیں پھر تین مرتبہ آپ اپنے بائے کندے پر پانی ڈالیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ تین مرتبہ کم سے کم سر سے لے کر پاؤں تک کے حصے کو پانی ڈالیں اور اتنے اچھے انداز میں پورے بدن پر پانی پہنچائیں کہ بدن کا کوئی بھی حصہ بلکہ بال کے برابر بھی کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے بھیگنے سے اب چاہے تین مرتبہ آپ کو ڈالنا پڑے یا پچاس مرتبہ ڈالنا پڑے بس ضروری یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک کوئی بھی حصہ ایسا باقی ہی نہ رہے بال کے برابر بھی کہ جہاں پر پانی نہ پہنچا ہو پانی کا بہ جانا ضروری ہے اس طرح آپ نے کیا تو آپ کا یہ غسل مکمل ہو گیا اب آپ کا غسل جب مکمل ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں آپ سابون سے نہائیں اپنے بدن کو اچھے سے ملیں جو بھی کرنا ہے آپ کریں یہ غسل کا میں نے پورا مکمل طریقہ آپ کو بتا دیا اب جب آپ غسل سے فارغ ہو جائیں اپنے بدن کو پوچھیں اور کپڑا پہن کر باہر نکل جائیں یہ غسل کا سنت طریقہ اور صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر اگر آپ غسل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سمجھ لیجئے کہ اچھے سے غسل بھی ہو جائے گا اور غسل میں جو کمیاں اور کوتاہیاں لوگ کرتے ہیں وہ ساری کوتاہیاں دور ہو جائیں گے اگر آپ سنت کے مطابق غسل کریں گے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں ساتھیوں تک شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ